بحلول پراموش کرا دے گا حضرت بحلول نے کہا اور دربار سے نکل گئے دوستو یہ ہمارے سلسلے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ کی ویڈیو نمبر چودہ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ سے ہمارا رابطہ مسکل ہو جائے اور آپ حاصل کر سکیں ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے اور ہاں ہماری حسابضائی کے لیے ویڈیو پر کومنٹ ضرور کیا کریں آپ کے کومنٹس ہمارے لیے باعث مسررت ہیں دوستو میں ہوں محمد کاشف آپ دیکھ رہے ہیں کاشف وائس چینل آج بحلول دانا کوئی عام کام کر کے واپس نہ پلٹے تھے بلکہ خلیفہ کو اس کے درباریوں کے سامنے نصیحتیں کر کے لوٹے تھے اور یہی طریقہ رہا ہے عزل سے کہ اللہ والے ظالم کے ظلم سے اور جعبر کے جبر سے گبرائیہ نہیں کرتے بلکہ حق بات کہہ کر ہی رہتے ہیں پھر چاہے ان کی کھال ہی کیوں نہ ادھیڑ دی جائے کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر حضرت بحلول جب اپنے ویران کھنڈر میں واپس لوٹے تو دیکھا کہ وہاں کسی اجنبی شخص کے پاؤں کے نشان ہے فوراں حضرت بحلول نے ایک خاص جگہ دیکھا جہاں انہوں نے اپنی کچھ جمع پونجی کے سکھے دبائے ہوئے تھے وہ غائب تھے یقیناً کوئی چرا کر لے گیا تھا حضرت بحلول اٹھے اور نزدیک ہی موچی کی دکان پر جا رکے بڑی خوش طبعی سے اسے سلام کیا اور بیٹھ گئے میں ایک کام سے آیا ہوں تمہارے پاس حضرت بحلول نے موچی کے پوچھنے پر جواب دیا مجھے تم بھلے انسان ملوم ہوتے ہو مجھ جیسے دیوانے کے ساتھ بھی خوش اسلوپی سے پیش آتے ہو تم مجھے ایک مشورہ تو دو موچی نے کہا بتاؤ کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ ہوں حضرت بحلول نے کہا تم تو جانتے ہو میں ویرانوں اور کھنڑوں میں رہتا ہوں تو اپنے بورے وقت کے لیے کچھ رقم بچا کر زمین میں دفن کر دیتا ہوں تم مجھے حساب لگا کر بتا دیتے ہو کہ کل رقم کتنی ہوگی شہر کے مشرقی حصے میں ایک کھنڑر ہے وہاں کوئی ایک سو سکھے ہیں کبرستان میں ایک جگہ ہے قریباً اڑائی سو سکھے ہوں گے اور ایک مکان کے سہن میں تو پورے پانچ سو ہیں اسی طرح نہر کے کنارے بھی پچاس سکھے دفن ہیں تو یہ کل ملاکے کتنے بنتے ہیں اگر سکھے سونے کے ہوئے تو یہ کل ملاکے دو ہزار کے قریب مالیت کے بن جائیں گے موچی نے کہا اچھا بحلول نے حیرت سے کہا یار میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو ملا کر ایک ہی جگہ دفن کر دوں یہ والا کھنڑر ہے بھی محفوظ اور لوگوں کی عام درفت بھی کم ہے اچھا چلو میں چلتا ہوں آج ہی یہ کام کیے دیتا ہوں حضرت بحلول یہ کہہ کر نکل گئے موچی نے سوچا کیوں نہ حضرت بحلول کے جو سکھے اس نے چھرائے ہیں وہ واپس رکھ دے اور جب وہ باقی سکھے بھی لا کر اس جگہ دفن کریں تو پھر موقع دے کر سب ہی سکھے ایک ہی دفعہ نکال دوں اس طرح حضرت بحلول کو پتہ بھی نہ چلے گا وہ جلدی سے اٹھا اور سکھے جہاں سے نکالے تھے وہی رکھایا حضرت بحلول شام کو اپنے کھندر میں واپس پہنچے اور وہاں سے سکھے نکالے اپنا سمان اٹھایا اور کسی دوسری جگہ کی تلاش میں نکل پڑے دوستو حضرت بحلول کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے سکھے موچی نے ہی چرائے ہیں اسی لیے انہوں نے دانشمندی کا مظہرہ کیا اور زیادہ سکھوں کا لالچ دے کر اپنے چرائے گئے سکھے پھر سے نکلوا لیے اور موچی زیادہ سکھوں کی لالچ میں حضرت بحلول کی چال میں پھنس کر پہلوں سے بھی ہاتھ تو بیٹھو دوستو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی دیکھتے رہیے چینل کاشک وائس اللہ آپ کا حامیون آسل موسیقی موسیقی